محرم شریعت میں محرم بنتا ہے سکتے ہیں بانوے کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر سیاہ میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور رسول پہ آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں یعنی مسلمان ہے سادہ لفظ اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے شریع سفر کرے بانوے کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر خواہج پہ جا رہی ہیں یا عمرے پہ جا رہی ہیں تو اس کے لیے حرام ہے یہ سفر کرنا جب تک شریع محرم نہیں ہوگا عورت پہ حج فرض ہی نہیں ہوتا جب تک شریع محرم نہ ہو اور جو عمرے اور حج کے ایجنٹ حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ خدارہ آپ جو عورتوں کو جھوٹے محرم بنا کے دیتے ہیں اپنے رب سے ڈریں اللہ سے خوف کریں اپنی قبر و آخرت کو سامنے رکھیں آپ حرام ہیں نشریفین میں جو کام کر رہے ہیں وہ جھوٹ آپ کا حرام ہیں نشریفین کی حدود میں پہنچتا ہے آپ ایک ملک کو ایک کنٹری کو اس حکومت کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ اس کا محرم نہیں ہوتا آپ ان کو کہتے ہیں یہ اس کا محرم ہے اللہ رسول کی شریعت سے بھی غداری ہے اور شریعت مطارہ کی مخالفت ہے اور ان سے دھوکہ کیا جا رہا ہے اور جتنی عورتیں تم اس طرح بھیجتے ہو کہ جن کا شریع محرم نہیں ہو تو تم ان کو محرم دیتے ہو بعض تو پیسے بھی لیتے ہیں محرم دینے کے تجھے محرم دینے ہیں اتنے پیسے دے دیں تو یہ پیسے تمہارے لیے حرام ہوں گا اور یہ اس طرح حج عمرے پہ بھیجنا تمہارے لیے کسی صورت بھی حلال نہیں ہے ناجائز اور گناہ ہے اور قیامت کے دن تمہاری اس خطاب پہ اللہ کریم تم سے پوچھے گا کہ تم نے حدیث اور قرآن کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی